بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھیو آج ایک عجیب مزاق ہوا ہے میں اس کو مزاق کے سوا کچھ نہیں کہتا یا ان کی قانوم سے لاعلمی ہے میرے دوستو ایک بات سن لینا ہم سے لوگوں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسٹینڈنگ آرڈر 1969 میں اس کی دفاع نمبر 22 میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ جو یونین کا ریفرینڈم ہوگا اور وہ ریفرینڈم یونین جیتے گی وہ دو برس تک اقتدار میں رہے گی اور اس کو اقتدار پہ رہتے میں کوئی نہیں ہٹا سکتا کوئی نہیں اس کو چیلنج کر سکتا جب اس کا ٹین اوور پورا ہو جائے گا تو دوسری جماع چیلنج کرے گی تب بھی ریفرینڈم ہی ہوگا اور اگر چیلنج نہیں کرے گی تو وہی سی بی اے کنٹینیو رہے گی ہم بھی کنٹینیو رہے تیسری بار بھی یہی ہوا کہ اسے چیلنج کرنا چاہیتا کہ جناب اس سی بی اے یونین کے مقابلے میں ریفرینڈم کرائے جائے تاکہ ہم لوگوں سے بورٹ لے کے یہاں پہ سی بی اے بنائے لیکن افسوس فیصلہ دینے والوں پر افسوس ان قانون پڑھنے والوں پر افسوس انہی آرسی کے جیئرمنٹ پر کہ کیا اس نے اس قانون کو نہیں دیکھا میرے دوستو میں یہ قانون کی کتاب لے کر آیا ہوں جس میں لکھا ہے کہ دفعہ بائیس دس کے تحت وہ نئی چیلنج کر سکتے وہ نئی چیلنج کر سکتے ہم ہی سی بی اے ہیں ہم ہی سی بی اے رہیں گے اور ہماری سی بی اے کا اتیارہ کوئی نئی ختم کر سکتا میرے دوستو میرے سانسیوں اور یہ لوگ سن لیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے دوستو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کو پتا ہے کہ لطیف نظامانی صاحب کی قیادت میں فرشید صاحب کی قیادت میں ہائیڈرو الیکٹک لیبر یونین اتنی بڑی طاقت ہو کے ابری ہے کہ یہ پرائویٹیزیشن کو بھی ختم کرا دیتی ہے یہ سیو پرائویٹ لانے کو بھی ختم کرا دیتی ہے یہ تمام آنہ ختم کرا دیتی ہے یہ تالہ بندی کرا دیتی ہے یہ بجلی Pند کرنے کی بات کرتی ہے تو یہ بجلی بھی بند کرا سکتی ہے اس طاقت کو کیسے توڑا جائے اس طاقت کو کیسے ختم کیا جائے تو یہ سازش ہے میرے دوستو آپ اپنا اتحاد قائم رکھنا میں اپنے قائد کو کہتا ہوں کہ ہمارا بھی اتحاد ہمارے جانسار آپ کے لیے اس ہائیڈرو کے لیے ہمہ وقت مصروف ہے ہمہ وقت تچاند دینے کے لیے قربان ہے کہ آبے جو کچھ آپ نے لے کے دیا ہے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ گواہ ہے کہ ہم نے جو مرات آپ کی قیادت میں اور ہائیڈرو ایلیکٹر کی قیادت میں اور ہائیڈرو ایلیکٹر کی یونین میں جو مرات حاصل کریے وہ پاکستان میں کوئی یونین میں نہیں درا کے لی کوئی نہیں درا سکتا تو پھر ہم پھر اسری طرف کیوں بھاگیں پھر ہم ان چوروں کی طرف کیوں بھاگیں جو چور دروازے سے آنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوگا یہ طاقت رہے گی اور آؤ اگر مرد کے بچے ہو تمہیں شرم آنی چاہیتی تم اسی بی اے کا سائٹیفیکٹ پھار دیتے کہ جناب ہم یہ سی بی اے کا سائٹیفیکٹ دیلیں گے کیونکہ ہم تو لوگوں میں گئے نہیں ہیں ہم نے تو الیکشن لڑا نہیں ہے انہیں چاہیے کہا کہ یہ عمل کرتے لیکن وہ سی بی اے کا لیٹر کس شان سے دکھاتے شرم آنی چاہیے میں تو کہتا ہوں ٹوب مرے آدمی اس کو ٹوب مرنا چاہیے میرے دوستو اب ہم نے فیصلہ کیا ہے چاہے وہ جی اے سی اے جی اے سی اے جو بھی ہمارے دوست ہیں کہ وہ ہمارے دفتروں میں یہ غیر قانونی سائٹیفیکٹ لائے تو نہ ہم بیٹھنے دیں گے نہ بات کرنے دیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم نے تمام دوستوں کو بتا دیا ہے کہ یاد رکھنا اگر کسی سب ڈیویزن یہ ڈیویزن میں آئے تو پھر ہمارے سے تمہارا رشتہ ختم تم میند کشو کے دشمن ہوگے تم میند کشو کے دشمن کلاؤگے لہٰذا ہائیڈرو کے احسانات کو ہم نہیں بھول سکتے ہائیڈرو کے وہ احسانات ہیں جو ہماری نسلیں نہیں بھول سکتی ہماری قیادت نے دو کچھ کیا ہے جیتی قائم رکھے انشاءاللہ ہمیں یہاں پر سی بی اے رہیں گے اور آخر قیامت تک انشاءاللہ جب تک اللہ تعالی نے قائم رکھا ہے ہمیں سی بی اے کا جو اپنا سلسلہ چلا دے رہیں گے بہت بہت شکریہ